موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نور الارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز پاکستانی مردوں کی بھی عجب کہانی ہے ایک طرف حکومت حیران کیے رکھتی ہے تو کبھی خواتین پریشان کیے رکھتی ہیں خواتین کی بناو سنگھار کے نام پر مردوں کی جیب پر جو منظم ڈاکہ ہر مہینے مارا جاتا ہے اس جگہ کو اس مسکن کو انگلیش میں بیوٹی پالر کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں خواتین کی ڈینٹنگ پینٹنگ ان کی اوور ہالنگ کے مسکن اور مردوں کی آرزوں کے مدفن بیوٹی پالر کا حوال ہے یہ آپ جس مرحلے سے اس وقت گزر رہی ہیں اسے کیا کہتے ہیں خطر پیڈی کیو پیڈی کیو اور اس کی فضیلت کیا فضیلت رائیٹ بسیکلی میں اپنے لیکس کو ریلاکس کروانا چاہتی تھی اور پھر ڈیڈ سکن ہوتی ہے جو ڈیفنیٹلی جرمز ہوتے ہیں ڈسٹ ہوتی ہے ہم لوگ لیڈیز کچن میں کام کرتی ہیں تو پھر اتنا زیادہ آئل ورک ہوتا ہے دوسری سب چیزیں ہوتی ہیں تو جو ساری چیزیں ہم گھر میں اس کو ڈیڈ سکن کو اور سب چیزوں کو رمووو نہیں کر سکتے یہ مجھے بتائیے گا اس میں انسان کی کاہلی کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے کاہلی کا تو عمل دخل نہیں ہے ڈیفنیٹلی یہ سب ہم گھر پر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بٹ وی کن نوڈ کیونکہ پہلے کی خواتین پاؤنوں کے پارے گوی جاتی ہیں لیکن وہ پہلے کا دور تھا یہ آج کا دور ہے یہ بتائیے کہ یہ ایک نشست آپ کی جو ہے وہ خواند کی جی پہ کتنی گھرہ گزرتی ہے اتنی میں گھرہ نہیں گزرتی کیونکہ اگر منتلی یا ٹو مانت میں ہم ایک سٹنگ لے لیتے ہیں تو then it's fine مدب ڈیفنیٹلی وہ بھی اتنا ارن کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں تو ہماری لئی کر رہے ہیں so they are giving us a lighter hang اچھا آپ بھی یہاں کسی انام نکلنے کے انددار میں نہیں میں سرویسز کروانے کے لئے آئی ہوں اچھا آپ کی اندارiekپالکہ ہیں کس قسم کی سرویسز جو ہیں آپ مطلب روزانہ کی کسی مرہین چیزے ہیں میں نے سے بожی پرthenے کی obligations آپ کی دانے کچھ licensed PR femmes آپ کی داننے کی پرنید کی گزتڑ جس طرح گزر کی بیhlts مہینے میں کتنے آپ کے یہاں کے چکر لگ جاتے ہیں اور کتنا جرمانہ بھگت کے جاتے ہیں چکر ایک سے دو لگتے ہیں دیپینٹسون دا بیسی کلی سکیجول آف ماین جرمانہ جرمانہ دن میٹر ایکچولی بکاوز میں اپنے پر ہی لگا رہی ہوں تو دیٹس نوٹ جرمانہ فارم ہاتنگی آپ کیا کر رہی ہیں میں کٹ کر رہی ہیں اور بلوڈرائی کر رہی ہیں بلوڈرائی کر رہی ہیں اس کے فوائد بتائیں گے یہ کٹ کے بعد ہوتے ہیں کٹ کو سیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے اس سے لک پہ بڑا فرق پڑتا ہے اچھا یہ مجھے بتائیے آپ یہاں کتنے عرصے سے ہیں مجھے یہاں پر فائیف یرز ہو گئے فائیف یرز اس سے پہلے کہیں اور تھی ہیں اس سے پہلے میں کہیں اور تھی ہیں اچھا ظاہر ہے جب آپ دوسرے لوگوں کو یہ نہیں آپ کے جو کسٹمرز یا کلائنٹس ہیں آپ ان کو بناتی ہیں سجاتی ہیں تو ظاہر فطری طور پر خود بھی ایک خواہش دل میں جاگتی ہے کہ ہم بھی سجیں ہم بھی بنیں تو اس کے لیے پھر آپ کسی اور کے پاس جاتی ہیں یا خود ہی آپ اپنے اوپر بھی وہ ترقی بیازمت نہیں 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 ہم لوگ کو اللہ کا شکریہ اتنا آ جاتے کہ ہم لوگ خود کرتے ہیں اچھا اور اس سے کچھ فیوز حاصل ہوتے ہیں بلکل اچھا یہ بتائیے گا آپ کتنے عرصے سے اس فیلڈ سے بابت اس فیلڈ سے تو مجھے تقریباً 9 to 10 years کیا سوچ آپ کو اس فیلڈ میں لے کے آئی سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنا رہے تو ہم دوسروں کو بھی خوبصورت بنائیں یہ سوچ لیں اچھا اس میں خواتین کو خوبصورت بنانے کی چکر میں ایک ذات اور کہیں نہ کہیں بن رہی ہوتی ہے اور اس کا نام ہے مرد اس کی شان میں کچھ کہیں کہ ان کو یہی چاہیے کہ خواتین کے ساتھ کوپریٹ کریں جیسی عورتوں میں کوئی آ جائے اگر کوئی عورتوں کی عارفین آپ کے پاس آئے تو how will you convince sir کہ وہ آپ کے پاس آتی رہے اپنی دنٹنگ پینٹنگ فرماتی رہے دیکھیں اگر ہم ان کو پہلی سرویسی اتنی اچھی دیں گے تو ہمیں اتنی کنونس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا نومالی جب کتنی ہلکی ہو سکتی ہے بیٹی پولر کے ایک چکر سے جتنی آپ چاہے ہلکی کرنا جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں بیٹی پولر میں اور میرے ساتھ موجود ہیں اس کی فاؤنڈر اسلام علیکم اسلام کتنے عرصے سے آپ کا یہ جو سلون ہے یہ قائم کی آپ مجھے یہاں پہ 20 ایرز ہو گئے الحمدللہ 20 ایرز اچھا 20 سال پہلے سجنے سمرنے کا خواتین میں اور اس طرح کے رجحان میرا خیال ہے کہ کم ہوگا اب اس رجحان میں وقت کے ساتھ ساتھ کتنا بدلاؤ آیا ہے یہ تو صحیح بات ہے رجحان بہت کم تھا لیکن تھا اب بہت زیادہ ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے تو مزہ آتا ہے کام کرنے کا اچھا ایک طرف گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ایک عام آدمی کی جی بھلکی کرنے میں اور دوسری طرف آپ نکل پڑی تو اب مجھے بتائیے کہ عام آدمی ہم جیسے آدمی انورٹڈ گورنماز میں کہاں جائے جہاں تک جی بھلکی کرنے کا سوال ہے تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بہت ضروری ہیں مطلب آپ کس کس چیز کو آپ مائنس کر سکتے ہیں اچھا یہ مجھے بتائیے کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین کا آپ کی طرف رجحان کتنا ہے اور اپر میڈل کلاس اور یعنی اپر کلاس وہ کتنا آپ کی طرف آتی ہے میرے پاس تو اپر کلاس میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس میرے پاس تینوں کسٹمر موجود ہیں میڈل کلاس کی خواتین زیادہ کانشس ہیں ٹورڈس دیر بیوٹی اور جو ان کی کانشسنس ہے اس کو دیکھ کر کے جو مرد حضرات کے خواب اند ہیں وہ انکانشس ہیں نہیں میرا خیال ہے مرد بھی بہت کانشس ہیں آج کل کے لڑکے بہت کانشس ہیں آپ مجھے بتائیے آج کل کے سالونز میں منز سالونز میں مینگیور پیڈیگیور ایوریٹھنگ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے وہ زمانہ چلا گیا آج کی لڑکی کو پتا ہے ایک چھوٹی سی بچی کو بہتا ہے کہ مجھے پیڈیگیور کروان ہے مجھے اپنے نیل سیٹ کروان ہے آج آپ کے پاس آنے سے پانچ منٹ پہلے بہتا ہے آج آپ بھی یہاں کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں میں سپوچ رہا ہوں تو انتظار سے کیا حاصل ہونے والا آج آپ انتظار کر چکی میرے سائٹ بینکس میں نے ہیرکک لیا تھا تو اس کے لیے آئی تھی اب وہ ہو چکے ہیں تو میں کافی سیٹسفائی ہوں اچھا اس کے مطلب اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے مطلب اپنی اپیرنس وغیر پر توجہ دینا یہ ظاہر اچھا تو ہے لیکن اگر آپ کی زبانی سننا چاہوں تو کیا ہے تھوڑا فیس لک چینج ہو جاتا ہے اچھا لگتا ہے تھوڑی نیو سٹائل آ جاتا ہے فیس میں تو اچھا لگتا ہے انسان کانفیڈنٹ بھی فیل کرتا ہے ان سب مرحل سے گزرنے کے بعد بلکل کرتا ہے جب آپ کہیں جاتے ہو اور نیو سٹائل ہوتا ہے تو سب دوسرے بھی تعریف کرتے ہیں اور ایک ڈیفرنٹ سا فیل ہوتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا یہ مجھے بتائیے جس مرحلے سے آپ گزرنے ہیں اسے کیا کہیں مینی کیور اور اس کے فوائد کیا ہے اس کے فوائد یہ ہے کہ ڈیڈسکین ہماری ریموو ہو جاتی ہے اس سے اور جو گندگی ہوتی ہے یہاں پہ وہ سب صاف ہو جاتا ہے اچھا مہینے میں کتنی مرتبہ اس عمل سے گزرتی ہیں دو تین مہینے میں ایک دفعہ گزرتی ہوں دو تین مہینے میں ایک بار پھر تو اتنا کوسلی نہیں ہوتا لیکن اگر کسی کو لدھ پڑ جائے ہر مہینے آنے کی پھر کیا کریں اپنی اپنی شوق کی بات ہوتی ہے ہمارے ایسے اتنے خاص شوق نہیں ہے نا اچھا جن کے یہ شوق ہوتے ہیں پھر ان کے دینے والوں کے بھی تو معاملات ہوتے ہیں پھر وہ کون سے اسپتال میں بوگنگ کرائیں ان کے گھر کے پاس جو بھی قریبی اسپتال وہ ہی چاہتے ہوں گی اچھا یہ مجھے بتا یہ جو مختلف معاملات ہوتے ہیں یہ پیڈی کیور مہینے میں آپ کیا سمجھتے ہیں آدمیوں کو ایک نورمل آدمی کتنی بار اچھا لگنا چاہیے ہر وقت ہر ٹائم سوتے میں بھی تو اس کے لئے تو پھر ہر روز ہر وقت بیوٹی پالر میں رہنا پڑے ہیں آپ کے اندر ایک نیشنل بیوٹی بھی ہوتی ہے لیکن ون بی آر گوئنگ ٹو سم پارٹی یا کہیں پہ بھی تو آپ جائے اب آپ یہاں پر آئیں تو آپ ایسی تو سوتے سوٹکے نہیں آگئے آپ نے کریم بھی لگائی ہوگی بال بھی بنایا ہوگا تو بس ہمارا بھی یہی ہے اچھا مہینے میں نورملی کتنے چکر آپ کے لگ جاتے ہیں دو تین تو لگی جاتے ہیں کبھی زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ویکیشن ہے یا فنکشن ہے تو زیادہ لگ جاتے ہیں اچھا یہ میں جو بتائیے نورملی خواندوں کو شہروں کو بیوٹی پالر دیکھ کر کے ان کی جو اختلاجی کیفیت ہوتی ہے اور وہ دوسری طرف مو پھیر کر کے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی جھب پہ ایک ڈاکہ بھی پڑھ رہا ہے ایک طرف تو گورنمنٹ کانٹریبیوٹ کر رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ بیوٹی پالر تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ آپ جس مریلے سے گزر رہی ہیں اس کے بعد جو آپ پہ جرمانہ آئید ہونے والا ہے وہ آپ کیسے سہیں گے میں آپ کو باتا ہے میں تو آئیم سنگل مجھ پہ کوئی جرمانہ نہیں ہوں گا میں انڈیپینڈنٹ لیکن شہروں کو کچھ بھی نہیں ہوتا شہروں کا مسئلہ شاہد یہ ہے کہ وہ دوسری خواباتین کو دیکھنے میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی وائف کو دیکھیں اور پھر وہ کہیں کہ اچھی لگ رہی ہے اس کو کوئی فرقی نہیں پڑتا نا وہ گھر کی مرگی دال برابر ہر شہر کو کہنا چاہیے کہ پولر جاؤ ویکس ٹھیکس کراؤ آئیبروز بناو اگر آپ کی نصیت کو اس شہر کا اس ملک کا ایک عام خواند مان لے تو آپ کے خیال میں کتنے دن میں وہ ملک کے ادم کو رہی ہو سکتے ہیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس کی لائف بہت اچھی ہو جائے گی اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی محبت بڑے گی جب آپ دیکھیں ایک دوسرے کو آپ اچھے ہی نہیں لگیں گے تو آپ لائف بی سیریس اونا سیریس نوٹ اگر آپ اچھے ہی نہیں لگ رہے تو پھر آپ کس طرح اچھی لائف گزاریں گے یہ چوٹی آپ بنا رہی ہیں اس کے فوائد کی ہیں ہی سٹائل ہے یہ پارٹی میں جاری ہیں اس لئے ہی سٹائل بن با رہی ہیں اچھا یہ مجھے بتائیں نوملی سٹائلنگ جو بالوں کی ہوتی ہے وہ اموان کتنے قسم کی ہوتی ہے آپ مطلب صرف چوٹی بنا کے فارغ کر دیتی ہیں یا کچھ اور بھی ہے بہت طرح کی ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے پب بنا ہوتا ہے اور جوڑے بنتے ہیں الگ طرح کی جوڑے اب بنواری ہیں جی بنواری ہیں بلکل بہت اچھے اچھے جوڑے بنواری ہیں میں تو اپنی امی کو دیکھتا تھا جوڑے بنواری ہیں اس کے بعد تو پھر مجھے کوئی عورت نظر نہیں ہے جوڑے بناتی اب تو جوڑے اتنے اچھے آگئے ہیں پنکی جوڑے اور کر والے جوڑے اچھے اچھے جوڑے آگئے ہیں زیادہ تر سب جوڑے ہی بنوارے ہوتے ہیں اب وہ امی والے جوڑے وہ ایک بنتا تھا تین فنکشن میں چل جاتا تھا اب وہ نہیں ہوتا اب وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ بلکل جوڑا لک نہیں ہوتی تو اس میں وہ بلکل ڈیفرنٹ لک ہوتی ہے پہلے ایک اور چیز ہوتی تھی کہ خواتین کے بال عموماً بڑے لمبے ہوا کرتے تھے جنہیں بنانے کے لیے پھر کسی اور کی مدد ضرور درکار ہوتی تھی ہاں یہ واحد مجھے ابھی کس نظر آ اچھے یہ مجھے باتا ہے کافی دیر سے آپ یہاں انتظار میں بیٹھیں ہیں کس چکر میں مطلب کوئی لوٹری نکلنے کی انتظار ہے نہیں نہیں میں یہاں کافی سالوں سے آ رہی ہوں اور میں فیلحال میں یہاں پہ اپنی آئی برو اپر لپس سب چیزوں کے لیے آئی میں ہوں تو اس پہ سے بیٹھ کریں اچھے یہ مجھے بتائیے آئی برو بنوانے سے اور اپر لپس وغرہ کروانے کی فضیلت کیا ہے اس کے فوائد کیا ہے فائدہ کچھ نہیں ہے فائدہ کچھ نہیں ہے فائدہ جس آپ اپنے پرسنیلٹی آپ کی گروماپ ہوتی ہے اور آپ خود آپ کو اچھا لگتا ہے اپنی ساتسپیکشن کے لیے اور یہاں سے ساتسفائی ہوتی ہیں اچھا آپ ساتسفائی ہوتی ہیں لیکن وہ کون ہے کہ جو ساتسفائی ہوتا ہے اس کا سپانسر کون ہے اپنی ساتسپیکشن کے لیے اور میں ستوڈنٹ اس کے لیے میری پریزنٹیشن میرا اپنا گروماپ ہونے بہت امپورٹن اچھا یہ مجھے بتائیے کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ستوڈنٹس کے لیے اپنی تعلیم کی سکلز ہیں اپنا گرومنگ ہے یعنی انٹیلیکٹ کو اس میں اضافہ کر کے اپنے صلاحیتوں کا اظہار کرنا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا لیکن اب ستوڈنٹس جو ہیں وہ گرومنگ کی طرف بھی آ رہے ہیں مطلب پرسنیلٹی وائز ذرا ان کو اچھا لگنا ہو سب سے پہلے آپ کو کوئی دیکھے گا تو پرسٹ اپ آل وہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہو وہ ابھی سے آپ کی پریزنٹیشن دیکھے گا آپ کی ایسے دیکھ رہے ہو تو اس کے بعد اس کو آپ پتا ہوگے کہ ہاں میں یہ کر رہا ہوں تو اب بھی سے یہ امیٹر کرتی ہے کافی اچھا ہیئر کٹنگ سے کیا حاصل ہوتا ہے مجھے بتائیں بال جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اچھے مینیج ہو جاتے ہیں سٹائل اچھا آتا ہے جیسے ہم تیار ہوتے ہیں کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے ذرا سٹائلش سمارٹنس ساتھ جاتی ہے بالوں کے اندر چہرے کے اندر خود بھی اچھا لگتا ہے کہ ہاں ہم ذرا well groomed ہیں تو ہم ہر کام اچھا کر رہے ہیں تو ہر چیز میں مطلب ہر چیز کے لیے اچھا ہے اچھا یہ آپ کو تو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے آپ کو ایک pleasure ہوتا ہے لیکن آپ کی husband کو financially کتنا بھورا لگتا ہے نہیں تو اس چیز کا بھی ہم خیال لگتے ایسے نہیں کرتے ہم بھی اس طرح سے کرتے کہ ہاں اب جب یہ نہیں کہ بعض لوگوں ہر مہینے جا جا کے کٹ لے رہے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ ہاں جب ہم محسوس کریں گے بہت زیادہ unbalance ہو رہے ہیں بال تو پھر ان کو balance کرانے کے لیے پھر ہم ان کا بھی خیال رکھیں کہ budget بھی ہمارا جو وہ ہمارے اس کے اندر ہے کسی کو problem بھی نہ ہو کہ ہم کروا رہے ہیں تو اب ہم اپنی تو لک کا خیال رکھ رہے ہیں دوسرے کی جیب کیوں وہ کر رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم ان کا بھی خیال رہے ہیں اچھا آپ اس وقت جہاں موجود ہیں یہاں کی کتنے عرصے پرانی کسٹمر ہے ہم لوگ آتے رہتے ہیں مطلب کچھ وہ نہیں ہے پانچھے سال لوگ ہیں مجھے سپیشیلیٹی کی ہے یہاں کہ جو پانچھے سال سے آپ صرف یہیں آ رہی ہیں کیونکہ یہ بھائی جگہ تو نہیں ہے فیشل ہوتا ہے ان کا جو فیشل وہ بہت میں نے تعریف سریع ہے میری نیکس جو نیبر ہے وہ بہت تعریف کرتی ہے کہ اس کا فیشل لے کے بہت اچھا مطلب لک آتا ہے بہت اچھا کرتی ہے مہم یہ مجھے بتائی گا یہ اس وقت جو سروس لے رہی ہیں آپ اسے کیا کہیں گے ہیرکٹ ہے ہیرکٹ اچھا یہ ہیرکٹ لینے کا بیسیک اوبجیکٹیو کیا ہے اچھا میرے بال بہت زیادہ خراف ہو رہے تھے ڈیمیج ہو گئے تھے تو میں چاہ رہی تھی یہ تھوڑی سی ایک اچھی لک آجے اس کی جس کی وجہ سے میں کٹنگ کرواری ہوں اچھا یہ مجھے بتائی ہاو مچ ملیو پی فو در ابھی میں نے باچر بنوایا نہیں ہے لیکن ازادہ نہیں ہوتے مناسب ہوتے ہیں بہت اچھے ریٹ دیتی ہیں اچھا اور یہ بیوٹی پولر کا چکر ہوتا ہے یہ مہینے میں کتنے چکر نوملی لگ جائے کرتا ہے خواتین کی ممون یہ دپین کرتا ہے آپ کے اپنے اوپر کبھی مہینے میں یا دو مہینے میں تین مہینے میں ایسے دپین کرتا ہے کہ آپ کو کبھی ہیر کٹنگ کی ضرورت ہے کبھی فچل کی ضرورت ہے تو اس طرح سے اور وہ مہینہ خابندوں پر کتنا بھاری ہو درتا ہے نہیں اتنا زیادہ بھاری نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہیں کہ نوملی ایک مہینے میں ایک مرتبہ کمسکم یہ پھیرہ اگر لگا لیا جائے تو اس صحت میں آفاقہ رہتا ہے یہ سکتا ہے یہاں آمد کا سبب بتائیں گی مجھے ایک اوکیجن میں جانا ہے شام کو تو میں اپنی ہر سٹائلنگ کروانے آئی تھی اچھا جب میں امی کی انگلی پکڑ کے چلنے کی کوشش کرتا تھا تو اس وقت میں دیکھتا تھا خواتین گھروں میں تیار ہو کے فارغ جائے گرتی تھی لیکن اب جیسے زمانہ آگے جا رہا ہے تو امیہ یا باجیاں یا کچھ اور خواتین وہ بیوٹی پارلر کی طرف رخ زیادہ کرتی ہیں تو اس کی وجہ بنیادی کیا ہے پہلے اصل میں خواتین کو اویرنس نہیں تھی وہ سمجھتی تھی پارلر جانا کوئی بہت ہی اچمبے کی بات ہے یا کوئی بہت ہی غلط کونسپٹ تھا دماغوں میں لیکن پارلر آنا کوئی غلط بات نہیں ہے یہاں تو آپ کی بلکہ گرومنگ ہوتی ہے آپ کی پرسنل گرومنگ بھی ہوتی اور آپ کی اپنی پرسنلیٹی کے اوپر بھی کافی اچھی گرومنگ ہوتی اور پہلے اوٹ سمجھا جاتا تھا اس چیز کو لیکن آپ اویرنس آ گئی تو اب لوگ اس بات کو زرہ برا نہیں مانتے اچھا مہینے میں عمومان کتنے کتنے چکر لگ جاتے ہیں آپ کے ناہید باجی کے پاس میرے مہینے میں کچھ زیادہ نہیں لگتے چکر اصل میں میں بہت زیادہ نہیں کرواتی جب جب آپ ناہید باجی کے پاس آتی ہیں تب تب آپ کے خواہن جو ہیں وہ کون سے ڈاکٹر سے روجو کرتے ہیں وہ کسی ڈاکٹر سے روجو نہیں کرتے وہ خوش ہوتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں وہ شوہروں کی عجیب قبیل سے لگ رہے ہیں پتا نہیں لیکن وہ خوش ہوتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اچھی طرح رکھوں گروم کر کے رکھوں اور اچھی نظر آوں ہمیشہ اچھا اگر شوہروں کی بات کی جائے تو ایسے کتنے سو دو سو ہی ہوں گے میں رہا ہے پاکستان میں جو اپنی بیویوں کو سچتے دیکھ کے خوش ہوتے ہو یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن بیویاں کروا لیتی ہیں اپنے شوہروں سے زبردستی اپنی خواہش کا اظہار اور اپنی خواہش کی کیا کہتے ہیں اس کو آپ اویل کروا لیتی ہیں اپنی جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہوتی وہ پوری کروا لیتی ہیں ناظرین بناو سنگھار کی اس تصوراتی اور تخیلاتی دنیا سے فیلحال اتنہی اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجئے فی امان اللہ